میں خود بخود نہیں پیدا ہوا ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں ہے جو پہلے بھی تھا جو آج بھی ہے جو آئندہ بھی رہے گا کوشنہیں سب مولویوں کی بقواس ہے سب جوٹا ہے چلو مرضے کرو موج کرو میرے رب کی قسم کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا نہ کوئی کر سکتا ہے شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں دل کے خوشی کو موج کہتے ہیں اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے وہ پیسے سے نہیں آتی وہ شراب سے نہیں آتی وہ عرص سے نہیں آتی وہ عودوں سے نہیں آتی ادھاکا و عبقا خوشیاں اللہ دیتا ہے آنسو اللہ دیتا ہے اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا کائنات کا پتے سے لے کر ہماری پہاڑ تک خالق اللہ تعالی ہے اللہ ہے اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے عربی بھی اچھی پڑی اللہ کا فضل ہے اردو تو اپنی زبان ہے انگریزی بھی پڑی اللہ کا فضل ہے فارسی کی بھی شد بدلی میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا نہ اردو میں نہ عربی میں نہ فارسی میں یہ تو میری زبان انگریزی تو اویزہ ہی بدلنے کی ہو جائیے اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استاز کا تاغولا میں شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا اے روم تاغولا میں شمس تبریزے نشد مولونا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہی ہیں قونیا میں ترکی کا شہر ہے قونیا ادھر مرید صاحب ہیں ادھر پیر صاحب ہیں مولونا روم پہ فلسفہ غالب تھا یہ اشار کیا ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال وہ اپنے ہاتھ خنجر نہیں بنتا سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہیں یہ روای لکھی یہ انہیں نظم لکھی ان پر فلسفہ غالب تھا منطق تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم مسجد میں درس ہو رہا ہے اور کتابوں کا ٹھیر لگا ساتھ ہاؤس تھا شم سبریز دہاتی حلیے میں آئے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا پگڑ سا باندھا ہوا تو بڑے بھولپن میں کہتے ہیں مولانا روم سے انچیست کتابیں پڑھیں تھے انچیست یہ کیا ہے تو انہیں دیکھا جاہل تو انہیں پڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا وہ ایک دم آگے بڑے انہیں پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جاکہ حوز میں گر گئی تو مولانا روم نے اتیرا بیڑا ڈوب جاوے ایک ہی کی ایک اڑا کوئی ہون کمپیوٹر کے پیوے بچوں میں دوری بار ریکارڈ لگا وہ یہ تو نے کیا کیا میری ساری زندگی کی جہد برباد کرتے ہیں ہم اس کے رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خوشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے نکالتے گئے ساری خوشک کتابیں دھول اڑ رہے سامنے رکھتے ہیں مولانا روم اب سر پکڑ کے بٹھ این چیز این گا تو اب شام صبریز بڑی معصومی اصولے یہاں آست کہ تُو نمیدانی یہ وہ ہے جو تُو نہیں جانتا جو تُو نہیں جانتا پھر فلسفہ رہ گیا مندق بھی رہ گئی پھر مسلمی مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چھپے پانی کی طرح مجھے اللہ کو ماننا ہے مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے مجھے میرے رب نے موت دینی ہے پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے میں اس دن سرخرو ہو جاؤں میں اس دن کامیاب ہو جاؤں وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ اب آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے جس کے سیدھے آت میں پیپر آئے گا وہ ایک نعرہ لگا ہے تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا وہ کتاب لے کرنا ہے وہ کہیں گے کیوں ہے مردہ یہ عورت وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو پاس ہو گیا پاس ہو گئی اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہو گی تم کیسے پاس ہو گئے تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی غننتو انی ملاکن حسابیت مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے مجھے حساب دینا ہے میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے میں تیاری کرتا ہوں جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نبروں سے پاس ہو جاتے ہیں جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے نالی پاس ہو گئے تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّوْضِيَةِ فِي جَنَّةِ عَيْلِيَةِ قُطُوثِ حَدَانِيَةِ مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم آئیڈیل لائف دیکھو اچھے ہو دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں آئیڈیل لائف بھی نہیں یہ پیپر ہے پیپر ہو رہا ہے مالدار کا بھی فقیر کا بھی پانشاہ کا بھی عورت کا بھی مرد کا بھی پیپر ہے جو دینے میں کامیاب ہو گیا آئیڈیل لائف اب شروع ہو گی تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو کہاں فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ عالی شان جنت میں کیا اس میں قطوف و حَدَانِيَةِ پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے کیا کریں کلو کھاؤ وشرب پیو ہنیہ ہنیہ کیا ہے کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں پاکانا کوئی نہیں پیو گے بیماری کوئی نہیں پیشا کوئی نہیں کیوں بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ مجھے لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے مجھے راضی کر گئے آج اس کا سلح ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں انتخل ہو جاؤ موت مر گئی بڑاپا مر گیا دکھ مر گئے غم مر گئے بیشینیاں مر گئیں شرمندگیاں مر گئیں ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا چن دے گا